اور ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھو خبردار زبان سے کوئی ایسا کلمہ ایسا لفظ نہ نکالو جو اللہ اور اس کے رسول جل جلال وآلہ وسلم کو نہ پسند بخاری شریف کی یہ حدیث سنو خاص طور پر میری بہنیں سنیں آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم بارگاہ کے اندر روزے کی حالت دو خواتین حاضر ہوئی بھوک لگی تھی انہیں پیاس محسوس ہو رہی تھی جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تو آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم بارگاہ میں وہ حاضر آئیں اور ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سہری کی تھی ارز کرتی ہیں ہاں سہری ہم نے کی تھی سرکار صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں سے ہی تم نے سہری کی ہوئی ارز کرتی ہیں ہاں سرکار نے ایک پیالہ مانگایا اور ارشاد فرمایا اس میں قیق کرو جیسے ہی اس میں قیق کی ان عورتوں نے تو خون نکلا وہ حیرت میں پڑھ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے پیئے نہیں تھے یہ خون سرکار نے فرمایا ہاں جو جملہ فرمایا اسے سنو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیز سے تم نے سہری کی تھی اور حرام چیز سے تم نے روزہ توم اللہ اکبر وہ کہتی ہے سرکار ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو غیبت کی تھی نا روزے کی حالت میں تو غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے اور یہ قیب میں جو خون گرا ہے یہ وہ اسی غیبت کا نتیجہ ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو ذکر الہی سے تک رکھو روزے کی حالت میں درود و سلام کی کسرت کرو تم نہیں جانتے کہ روزے کی حالت میں جب تمہارا ایک ننہ سا بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس بچے کا تم کتنا خیال کرتے ہو اسے سوارتے ہو اسے اچھا لباس پہناتے ہو وہ بچہ بھوک پیاس کی بات کرتا ہے تم بہلاتے ہو گارڈن میں گھومانے لے کر کے جاتے ہو تم کو یہ دلاؤں گا تم کو یہ دلاؤں گا اور جیسے ہی وہ افتار تک روکا رہتا ہے افتار کا وقت ہوتا ہے جلدی جلدی آپ اسے دیتے ہیں اور جلدی سے وہ کھا پیلے آپ اس کا اعتمام کرتے ہیں آپ جیسے ہی وہ کھا پیلے تا ہے آپ کو خوشی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرے بچے نے روزہ مکمل کیا وہ چلتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لیٹا ہوتا ہے تو آپ کو اس پر پیار آتا ہے یہ ایک ماں اور باپ کی پوزیشن ہوتی ہے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے اسی طریقے سے روزے دار روزے کی حالت میں بھی سوتا ہے تو میرا مولا فرشتوں سے حکم فرماتا ہے بندہ بھلے سویا ہے دفتر کے اندر عبادت کا سواب لکھ دو اس لیے کہ یہ بھوکا رہا ہے میرے لیے نعرے تکبیر موسیقی